سولہ دسمبر کیوں جنرل صاحب یہ سکوتے ڈھاکہ تو آج بھی ہماری پاک پوچھ کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں تو ہمیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنی ڈریکشن کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کو صحیح مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے اپنے ہیروز اور اپنے اپنے ویلنٹ بنا کر ہم نے تاریخ کے جو قائد تھے ناصرین کو بس کیا بلکہ سارا کانٹیکس نے ڈسٹارٹ کر کے رکھ دیا ہے جسی وجہ سے آج اگر ہم لسن ڈریکشن کرتے ہیں تو اٹھیں شخصیات کے دھوم کے رہ جاتے ہیں قومی سطح پر ہم اس کی بات نہ کرتے ہیں نہ کرتے ہوئے ہمیں کرتے ہوئے ناصر اس کی تھوڑی جھجک بھی آتی ہے اور قربانیاں آپ دیتے رہیں لیکن اگر آپ قربانیاں غلط جگہ پر دیتے رہیں گے غلط طریقے سے دیتے رہیں گے تو قوم ان قربانیاں کو یاد تو رکھے گی لیکن قربانیاں سے حاصل کیا ہوگا آپ کے لئے بہت دوری امر یہ ہے اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو خود سے پہلے آپ کو صحیح لڑائی کے انتخاب کرنا پڑتا ہے پھر صحیح میدان جنگ کے انتخاب کرنا پڑتا ہے پھر اپنے دشمن کا صحیح انتخاب کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو جنگ لڑنے کے لئے طریقہ آپ کو صحیح چننا پڑتا ہے اگر اس میں کوئی ایک چیزی غلط ہو دیا ہے تو پھر جنگ کے رتائج ظاہر ہے صحیح نہیں ہوں گے یہ میری اپنی ذاتی ناکس رائے ہو سکتا ہے لوگ اسے بھی کریں نہ کریں لیکن اس جو حادثہ آج اس کے بعد صوب مر آ رہے ہیں کہہ لیجے وہ سولہ دسمبر انیس سو کتر کو نہیں ہوا حادثہوں سے بہت کالے ہوچکا ہوا تھا اس کے بعد ہم اس حادثے کو سمیٹھنے کے لئے جو اس کو جو غلطیاں تھیں ان کو درست کرنے کے لئے ہم نے پیسے غلطیاں درست نہیں کی ہم یہ بھول گئے کہ یہ بنگالی کون ہیں اچھلی یہ وہ قوم تھی جو بچوائس بحیثیت ہے جو شودر تھے بچارے ہندو مذہب میں بھی ان کی وقت کچھ نہیں تھی یہ جو غلطیاں سے مسلمان ہوئے بلکہ باقی برے سغیر سے سو سال پہلے انہوں نے انگریزوں خلاف جنگ لڑی سائد دولہ کی بربراہی میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو بنگال سے الہدہ کر کے مشکلی بنگال بنایا اور پھر انہوں نے پاکستان کی تحریک کی بنیاد رکھی مسلمی لیگ کو وہاں سے جن دیا ان لوگوں کو نہ ہم سمجھ سکے نہ ہم سمجھنے کی کوشش کی نہ ہم یہ جان سکے کہ یہ ہم سے برابری کیا ہے چاہتے ہیں اور ہم برابری جنے کی بات دیکھی پہلے دیکھی تو وہاں پر بھی ہم رنڈی مار گئے تو بہت ساری وجوہات ہیں پھر اپنے جہاں تک ملٹی کا تعلق ہے وہ بہت ظاہر ہے کہ جب ایک شکست ہو گئی ہے اس میں آپ کی سیاسی غلطیں بھی ہیں ایک سیاسی مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش یہ وہ سبق ہے جو میں سمجھنا چاہیے ہمیں ہر شہری جنرل صاحب گداری شہر کے پاک فوج کی قربانی اور آپ بھی وہاں قید رہے وہ ناظر بتائیں اس قوم کو کہ اس یہ پاکستان کے قائم رکھنے میں فوج کا کیا کردارہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کیسا سلوک کرتے تھے آپ لوگوں سے ہمارے بھائیوں سے جسے حجید سے بھائیوں سے دیکھیں ہماری جنگ ان سے تو شروع بہت پہلے کی ہوئی تھی یہ اپریل میں پہلا ہمارا ڈاکرا ہوا تھا نائنٹین سیمٹی ون میں بھارتی پوچ کے ساتھ اس کے بعد سے لگاتار جب یہ ہوتے ہیں جب یہ سولہ دسمبر کا ہوا تو اس کے بعد سے تو ان کی جو ایک تحذیق کا پہلو سب سے نمائے تھا ان کی جب ہمیں وہ آپ لا رہے تھے بھارت تو ہمیں ایک اٹھانیس گھنٹے نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کہیں رہنے کو جنرل کی طرح لات کے لے کے آگئے ہمیں بات پھر جو قید نے لے کے آئے تو تو ان کا اس خیال یہ تھا کہ ان کو ہم اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ ذہنی طور پر عشقص آ جائیے اور اسی طرح انہوں نے ہمیں جو جس طریقے سے ٹریٹ کرنے کوشش کی کہ میں شک کوشش یہ تھی کہ یہ ذہنی طور پر عشقص خردہ قوم واپس جائے اس میں دیئے یہ ہوا کہ ہمارے لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے عشقی پاکستان کے سانے کو یاد کرنے لگے بلکہ کوئی ایک نئے جزبے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اللہ کا فضل ہے کہ قید نے بھی ہم نے کسی نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر غلام نہیں ہونے دیا اپنے آپ کو جسمانی تکلیفیں برداش کرتے رہے لیکن اپنے آپ کو اس ٹیٹ بینے جانے دیا میں تھوڑا سے آپ سے ایک نیلیسیز ہی چاہوں گا چوبیس سالہ مکٹھے رہے اور جب ہم مکٹھے تھے تو عیس پاکستان جس کا نام ہے ان کی عبادی ہم سے زیادہ تھی ان میں لٹریسی نوخاندگی جو ہے وہ ہم سے زیادہ تھی ہواتین پر ظلم زیادہ تھے غربت زیادہ تھی بیروزگاری زیادہ تھی ہر چیز نیگٹیو ہے میں ڈیٹھے کی بات کر رہا ہوں آج جب ان کے پچاس سال انہوں نے گزارے ہیں ایک چوبیس سالہ مکٹھے تھے پچاس سال سے ہم لگ لگ ہو گئے آج ہماری تقریبا پر کیپٹا کوئی بارہ سو ڈالر کے قریب ہے جبکہ بنگلہ دیش چلا گیا دو ہزار کے قریب پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت دو دو سو پینسٹھ بلین ڈالر ہے ان کی تین سو چوبیس ہے پاکستان میں جو ایج اس وقت ہے وہ سکسٹی سیون ایئرز ہے وہاں پہ سیونٹی ٹو ہے پاکستان جو کہ کارٹن کا دنیا میں دس بڑے ممالک ہیں ان میں ہم شامل ہیں ہم پچیس بلین ڈالر کی ایک سوٹ پچھلے سال کی ہے انہوں نے پورٹی فائی بلین ڈالر کی کی ہے اب اس ڈیٹے کے بعد یہ ایک بلکل کلیر کوئیسٹن بڑھ رہا ہے کہ پچاس سال میں ہمارے نظام میں کیا خامی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہم سے پیچھے تھے پچاس سال آج وہ ہر لحاظ سے ہم سے آگے چلے گئے دیکھئے ایک تو ہمیں یہ نا بھولیے کہ ان پجاس سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ ٹرمائل گزارا ہے فوجی ٹیکورز فوجی بغاوتیں فوجیوں کے خلاف بغاوتیں مجیب الرحمان کا قدر بہت سارا کچھ ہوا وہاں پر وہاں پر آج بھی جو پولیٹیکل اپریشن ہے جو رولنگ پارٹی جیسے کسے کر رہی ہے وہ بھی اپنی انتہا کو ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہی ایک فیکٹر نہیں تھے لیکن ان لوگوں نے اپنی ڈیریکشن صحیح متعین کر لی تھی کہ ہم نے بیسیت اقوم اپنے آپ کو کس راستے بھی لے کے چلنا ہے انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا بنگالی نیشنلزم ان کا اولیڈی ایڈوانٹیج ان کو تھا ان کو یہ بھی تھا کہ ہم اب اس سٹیج پر آیا اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا تو ہماری نقصان بہت زیادہ ہوں گے انہوں نے اپنے خاص لائن پہ لگا کر اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے جو بھی ان کے ہاتھ میں مواک کے آئے انڈرنیشنلی کمیونٹی ان کی سپورٹ میں بہت زیادہ آئی اور انہوں نے مواقع کا فائدہ اٹھایا ہمارے ہاں ہمارے ہاں سیونٹی ون کے بعد سے ملٹری لیڈرشپ بھی آئی پولٹیکل لیڈرشپ بھی آئی جب آپ ہم کہتے ہیں تو آپ سے کیا مراد ہے ہم سے تو ہمارے حکمران ہے تو نہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ بھی اس نے بھی رول کیا ملٹری لیڈرشپ بھی آئی تو ہمیں ہم میں کیا ہی وہ ذہانت نہیں ہے ہم وہ پولیسیز کیوں نہیں بنا سکے دیکھیں ہمیں ذہانت کی کمی نہیں ہے نہ ہمیں سمجھ بوچ کی کمی ہے ہمیں اگر کمی ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے مفاد کے دائرے سے باہر نکل کے سوچنے کی تیار نہیں ہے ہمیں صرف میں سے غرض ہے ہمیں پاکستان سے غرض نہیں ہے اگر ہم پاکستان کوئی سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نہ سے بھی کسی بنا چکے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صحیح طرف جا جا سکیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جو قوم آج ہم نے ہر طریقے سے تقسیم کر رکھی ہے ہر لائنز پر تقسیم کر رکھی ہے اور ہم ان تقسیم کاروں کی ہاتھوں میں یا غربان بنے ہوئے ہیں اور کرا رہے ہیں ہم اپنی دیسٹنی کو اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس بجے سے ہم میرا خیال ہے بہت پیشے رہے ہیں اچھا جلل صاحب ایک سوال ہے میرا اس وقت ایک کے بعد دوسری اکانومی کریش کر رہی ہے ترکی کریش کر گیا ہے ہمارے حوالے سے بھی یہ خبر اچھی نہیں ہے پوری ریاست پوری صحافت ایک بات پر ہے کہ جی ایک خاندان اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے علاوہ نہ کوئی ٹی وی پہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ کوئی اور اتنے بڑے چیلنجز اور اشاری ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا تو 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 یہ یہ ہم یہ ہم اب سیریس ہوں گے جو اتنی بڑی خوفناک کھائی میں ہم گرے ہوئے ہیں جو 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 میشت کا بوران ہے قاضی صاحب میرے بھائی اگر آپ کے احساس ہوگا تو ہی ہم ٹھیک ہوں گے نا ہمیں تو صرف اتنا کی زمینے پہلے ایس کی تھی ملک صاحب کے سوال کے جواب میں کہ میں اپنے آپس کی دار سے باہر سوچنے کو تیار نہیں ہوں مجھے صرف اپنے فائدے کی غرص ہے پاکستان نعوذباللہ جس طرح بات کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل تو ان خاندانوں کے اٹھنے نہیں گھوم رہے پاکستان کے مسائل یہ نہیں ہے کہ نورڈی کی کون لے کرے گا کون نہیں کرے گا پاکستان کے مسائل وہ ہیں جس کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بائیس کلوڑ عوام کی فراہ و پہبوب کے لیے ہماری سوچ کا فقدان آپ کے سامنے کھڑا ہے آج سے جنرل صاحب آج جنرل صاحب سولہ دسمبر ہے آپ ادھر کتنا عرصہ رہے اور کتنے ہمارے پاک پوجھ کے افسر و جوان تھے اور وہ آپ سے چاہتے کیا تھے ہم کچھ وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے آج اس وقت بھی بارڈر پہ ہمارے پاک پوجھ کے افسر و جوان دے رہے ہیں آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے ان کو دیکھئے میں وہاں پہ نائنٹین سمیٹی میں چڑھا گیا تھا اور سب کچھ اپنے ساتھ ہم نے جو بھی تھا اس میں حصہ تھے ہم لوگ اس میں ایک بات یاد ہمیں کبھی نہیں بھولے چاہیے پاکستان کا ہر سپاہی پاکستان کے لیے ہمیشہ اپنی جان دینے کو تیار رہتا ہے بشرتے کے